مولانا عبیداللہ سندھی کا نا مابلہ منا سنے وہ نا اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست ایسی دی تھی کہ وہ اس طرح بات کر دیتے تھے جیسے دیکھ کے کر دیتے تھے تو وہ تشریف علاہ نظام الدین مولانا علیہ صاحب سے ملنے تو مولانا یوسف صاحب اس وقت تبلیغ کے مخالفت کے انتہا پر باپ سے در پردہ شدید مخالفت مولانا احتشام صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تبلیغ میں سرگرم جو مسلمانوں کے پستی قواہد علاج ہیں تو مولانا عبیداللہ سندھی تشریف لائے تو مولانا علیہ صاحب کے بیماری کے ایام سے تو ان کو ملانے کے لیے تھوڑا دیر انتظار تھا تو وہ برامدے میں بیٹھ لیا تو یہ دونوں حضرات آئے مولانا یوسف صاحب اور مولانا احتشام صاحب تو ان نے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ ان کے بیٹھے ہیں یہ ان کے رشتے میں سے پوچھتے ہیں ایک ایک خاندہ کہنے کے یہ تو کام نہیں کرے گا یہ کام کرے گا مولانا احتشام کی طرف اشارہ کرکا یہ تو کام نہیں کرے گا یہ بچہ کام کرے گا تو مولانا علیہ صاحب سے پھر ان کے بلکرات ہوئی ہوتشیف دے گئے تو جو پٹھے سن رہے تھے انہوں نے کہا جی آج مولانا عبیداللہ سندھی صاحب نے یہ فرمایا تو مولانا علیہ صاحب خوشی سے ایسے بستر سے اچھل رہے اچھا یہ کہا ہے اچھا کیونکہ ان کی یہ فراست مشہور تھی سر دہلی نے اچھا یہ کہا ہے تو جب وہ مولانا علیہ صاحب کے آخری سانس تھے تو انہیں فرمایا یوسف آجا گلے میں لے تو مولانا یوسف کو یوں سینے پر لٹایا اسی وقت تھی اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا وہ نسبت تھی اہل کی طرف من تقلل ہوتی نہ اہل کی طرف ہوتی بھی نہیں اہل کی طرف من تقلل ہوتی بھی نہیں جو موسیقی موسیقی